اسلام علیکم آج نو افریل دوہزار بیس ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو آج کی سعودی عرب کی ضروری خبریں سعودی وزارت صحت نے تمام سعودی موطنین اور غیر ملکی مقیمین سے درخواست کیا ہے کہ آپ اس میں ملنے بیٹنے کے دوران ڈیڑھ میٹر میٹر و نوز ایک میٹر پچاس سندی کا فاصلہ رکھے اس کے لئے سعودی وزارت صحت نے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا ہے وہ آپ لوگ دیکھیں اور اس کے بعد آگے خبر کو کنٹینیو کرتے ہیں ریاض پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاض کے مختلف مناطق میں ایک سو دس چوری کی ورداتوں میں ملوث چھے افراد گریبتار کر لیے گئے ہیں پولیس کے مطابق گریبتار ہونے والے چھے چوروں میں چار سعودی موطن ہیں اور دو غیر ملکی مقیم ہیں جس کا تعلق یمن سے ہے جو ریاض کے مختلف مناطق میں گاڑیوں کے شیشے توڑ کر اس کے اندر قیمتی سامان اس گاڑی کی استعمارات وغیرہ چوری کرتے تھے اور اس کے بعد اس سے واپس کرنے کے باری رقم طلب کرتے تھے سعودی وزارت داہلیہ کے مطابق کل الباہہ میں ایک سعودی موطن کو خصاص کے سلسلے میں سزائموت دیا گیا وزارت داہلیہ کے مطابق عبد المحسن بن حمود بن عبداللالعامدی نے سعید بن عائز بن مشرف العامدی سعودی موطن کو قتل کیا تھا سعودی تامینات نے چوٹے مستسات میں کام کرنے والے سعودی موطنین کی طلبات اصول کرنا شروع کیا خیال ہے کہ حادم حرامین شریف وین نے چوٹے مستسات میں کام کرنے والے سعودی موطنین کی ستر پیسد تنہوہ تین مہینے کے لئے حکومت کی حضانے سے دینے کا اعلان کیا تھا یہ پیکچ ان مستسات کے لئے جو کرونا وائرس کے سبب متاثر ہوئے ہیں پاکستانی سپارہان ریاضہ اور کونسلیٹ جدہ نے سعودی میں چیپ پاکستانیوں کی کرونا میں مبتلا ہونے کی تصدیق کی ہے تمام کی حالت مستقیم ہے جدہ کونسلیٹ ذرائع نے بتایا کہ بودھ کو یمبو میں ایک پاکستانی کو کرونا میں مبتلا ہونے کا پتہ چلا ہے اسپتان میں زیر علاج ہے اس کی بھی حالت اب بہتر ہے اب تک کسی کی حلاق ہونے کی مصدقہ اطلاع نہیں ملی جبکہ طائب میں ایک پاکستانی مریض صحتیاب ہو چکا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے موجودہ صورتحال کے پیش نظر سعودی جوازات نے سعودی میں موجود غیر ملکی کی ایک زیٹری انٹری خروج عودہ کی مدد میں تین ماہ کی توسیر کا آہاز کر دیا ہے اوگر ملکی جو اپنے ملک جانا چاہتے تھے مگر موجودہ حالت میں سبر فرارزی بندش کے سبب او جان نہیں سکے ان کی خروج عودہ کی مدد میں خودکار طریقے سے توسیر کر دی جائے گی تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ کا خروج عودہ 25 پروری اور 24 جون کے ماہ بین اکسپار ہو رہا ہے تو اپنے کپیل کے ساتھ رابطہ کریں کپیل آپ کا آفشر کے ذریعے سے ایک سے ڈیٹھ منٹ میں تجدید کر دے گا اس کو سعودی وزارت خارجیہ یا غرپ تجاریہ جانے کا ضرورت نہیں ہے سعودی وزارت صحت نے آلائن سامان وصول کرنے کا ترکار بتایا ہے سب سے پہلے سارپ ہی اعتمان کرے کہ ہوم ڈیلوری سامان پراہم کرنے والی کپنی انپارمیشن ٹکنالوجی ان کمیونکیشن میں ریجسٹر ہے یا نہیں صرف ایسی کپنی کے سربس حاصل کی جائے جو کمیشن کی ہاں ریجسٹر ہے ہوم ڈیلوری سربس پراہم کرنے والی کپنی کے حکار سے سامان وصول کے بعد کم از کم ایک میڈر کا پاسلہ رکھا جائے سامان کی قیمت کیشم میں دینے کے بجائے آلائن ادا کرنے کے کوشش کی جائے سامان وصول کرنے کے بعد دونوں ہاتھ بہت اچھی طرح سابون سے صاف کر کے پانی سے دوئے جائے جبکہ ہاتھ دونے سے قبل چہرے پر ہاتھ نہ لگائے جائے سعودی وزارت صحت کے مطابق گدشتہ چوبیس گنٹو کے دوران سعودی عرب میں نئے 327 کرونا مریضوں کی تصدیق ہوئے ہیں جس کے ساتھ سعودی عرب میں ٹوٹل کرونا مریضوں کی تعداد 2932 تک پہنچ گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سعودی وزارت صحت کے مطابق اب تک 331 افراد سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ گزشتہ چوبیس گنٹو کے دوران کوئی اموات ریکارڈ نہیں ہوئی اس کے ساتھ سعودی وزارت صحت کے مطابق اس وقت پورے دنیا میں 14,4128 کرونا مریض موجود ہے جس میں 3,7,819 سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 2932 میں کرونا وائرس کی سبب وفات ہو چکے ہیں تائیب بلدیا نے انڈا زہیرہ کرنے والے ایک غیر ملکی کو گریبتار کیا ہے گریبتار شدہ شخص نے بہران پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انڈا کی بڑی مغدار گودا میں زہیرہ کر رکھی تھی تائیب بلدیا نے کہا ہے کہ انڈا کا مسنوی بہران پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی بلدیا نے بتایا گریبتار شدہ غیر ملکی کے پاس میڈیکل کارڈ بھی نہیں تھا تائیب بلدیا کے مطابق مذکورہ شخص کے حلاف خوبیہ اطلاع ملنے پر کاروائی کی گئی گودام میں انڈوں کی بڑے مغدار ضبط ہوئی ہے حرمین انتظامیہ نے مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جراسیم سے محبوظ رکھنے کے لئے تین خصوصی کپنیاں کے ساتھ معایدہ کیا ہے اخبار کے مطابق تین کپنیاں سینٹائزنگ کے سپیشلس ہیں جو آئندہ دنوں میں حرمین شریفین میں کام آغاز کرے گے حرمین انتظامیہ کے حدمات شعبے کے سربارہ محمد بن سالی ارجابلی نے کہا ہے کہ سینٹائزنگ کے سپیشلس کپنیوں کے ساتھ معایدہ انتظامیہ کے سربارہ شیر ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس کے ہدایت پر کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ سپیشلس کپنیاں انتہائی جدید آلات اور عدویات کا استعمال کرتے ہوئے حرمین کی کورونا سمیت ہر قسم کی وائرس سے محبوظ رکھنے کو یقینی بنائے گی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ حرمین کو کورونا سے محبوظ رکھنے کے لئے صفائی عمل کا سہارہ لیا جا رہا تھا تاہم اب ضرورت مخصوص ہوئے کہ اس کے لئے ماہرین ہونے چاہیے سعودی مکہ مسلمات کے مطابق آج سعودی عرب کے مختلف مناطق میں بارش کا امکان ہے جس میں ریاض منطقہ شرقیہ، خائل قسیم، جنوب غرب مدینہ اور مکہ مکرمہ شامل ہے